السلام علیکم دوستو نیوز ان فیکٹ 2.0 والے سننے والے اور تمام لسنرز کو ہم ویلکم کرتے ہیں دوستو کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں دس ایسی جگہیں ہیں جن کے بارے میں آج تک سائنسدان کوئی خاص قسم کا کلیو نہیں نکال سکے کہ ان جگہوں کی ایسی صورتحال کیوں ہیں آج ہم ان دس جگہوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ان جگہوں میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آج تک سائنسدان بھی وہاں پہ فیل ہو چکے ہیں نمبر ون ڈیوٹ کٹل ڈیوٹ کٹل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسی آبشار ہے امیرکا میں کہ اس کا پانی اتنا گہرا ہے کہ جب یہ پانی سمندر سے یا کہیں سے بھی آتا ہے تو اس کا پانی اتنا گہرا ہے اور یہ ایسی ایک گہری کھائی میں جا کے گرتا ہے اور یہ اس کے بعد کہاں جاتا ہے اس کے بارے میں آج تک سائنسدان یہ پیمانہ لگانے سے فیل ہو چکے ہیں بہت سارے سائنسدانوں نے کوشش کی ہے کہ اس کا کسی سکیل سے ہم میر کر سکیں کہ پانی آخر جاتا کہا ہے لیکن آج تک سائنسدان اس کی نوپت تک نہیں پہنچ چکے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ ایسا ہے کہ نہیں ہے ہم آپ کی کمنٹ سیکشن کا انتظار کریں گے نمبر دو ہیسڈن لائٹ ہیسڈن لائٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی لائٹ ہیں کہ جو پوری دنیا میں اور سپیشلی چاند کی اوپر اتنی زور سے چکبک آتی ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر وقت یہ ٹم ٹم ہوتی رہتی ہیں ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ایسی ریڈیو ایکٹیو لائٹس ہیں جو آج تک سائنسدان اس بات کا ریزلٹ نہیں نکال سکے کہ یہ آئیدہ ایسی کیا خاص بات ہے کہ ان کی لائٹس کی چمک اتنی تیز ہے کہ جس سے پوری دنیا سام ٹائم روشن ہوتی ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیار ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر تھری میولین کیف رومانیہ میں ایک ایسا غار ہے کہ اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ پچپن ہزار سال سے وہاں پہ ایک ایسی لائٹ جل رہی ہے جو ایسی روشنی جل رہی ہے جس کے بارے میں آج تک سائنسدانوں نے کوئی بھی کلیو نہیں دریافت کر سکے اس کیف کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ پچھلے پچپن ہزار سالوں سے اس کے اندر اتنی تیز لائٹ ہے کہ آج تک اس لائٹ کے بارے میں نہیں دریافت ہو سکا یہ لائٹ کہاں سے آتی ہے اور اگر کوئی بھی بندہ اس لائٹ سے باہر سے آتا ہے تو اس کو باقی دنیا دندلائی دکھائی دیتی ہے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے دوستو کہا یہ جاتا ہے کہ ایک یارشیا میں ایک ایسی جھیل ہے جس کی ریڈیو ایٹیو پرٹیکلز اتنے زیادہ ہیں وہاں پہ کہ وہاں پہ قریبی عبادی کو شدید قسم کا نقصان پہنچا ہے اس لیک کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ اس لیک کے بارے میں آس پاس کوئی عبادی عباد ہی نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ ریڈیو ایکٹیف یہ بٹیکلز بتا جاتے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر سیکس دیبل ٹری آف کسینو ٹوینٹی اس درخت کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ افریقہ میں اتنا خوبصورت دو درخت ہیں اگر ان کو جڑما بہن بھائی کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا اس درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ایک درخت اس کا سوک جاتا ہے تو اس کی اوپر ایلتینا اتنا خوبصورت منظر پیش کرتا ہے کہ وہاں پہ ٹوریسٹ کو بہت زیادہ اٹریک کرتا ہے اس بارے میں کہا ہی جاتا ہے کہ اس دونوں درخت کے دنے ایسے ہیں کہ ایک سوکتا ہے تو دوسرا اتنا زبردست قسم کا کھیلتا ہے جیسا کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ رات کو اس کی شدید قسم کی روشنی دیکھنے لوگوں کو اپنی طرف اٹریک کرتی ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر فائیو سلیپنگ سٹی آف کلاچی اس شہر کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہاں پہ ہر ٹائم لوگ سوتے رہتے ہیں اگر آپ سٹیڈیم میں ہیں بارک میں ہیں یا کسی بھی جگہ پہ ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں تو یہاں پہ لوگ سوتے رہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ ان کے شہر میں کوئی ایسی ریڈیو ایکٹیو پارٹیکلز ہیں جو ہر ٹائم فضاء میں رہتی ہیں جس ویسے ان لوگوں کا اتنی نیند آتی ہے اتنی نیند آتی ہے کہ جہاں پہ دیکھیں گے یہ لوگ سو رہے ہوں گے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا نمبر فور سرکل آف نیمیبیا یہاں کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ سائنسدان آج تک یہ پتہ نہیں لگا سکے کہ اس میدان میں اتنی خوبصورتی شکلیں کیسے بن جاتی ہیں انہوں نے بڑی تحقیق کی بڑی ریسرچ کی لیکن آج تک سائنسدان اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے کہ ایسا کیا خاص وجہ ہے کہ اس سرکل میں اور اس میدان میں ایسے خوبصورت سرکل بنے ہوئے ہیں جس میں درخت تو درخت بنے ہوئے ہیں لیکن آج تک سائنسدانوں نے یہ نہیں پتہ لگا سکے کہ ان کی ان سوراپوں کی اور ان سرکل کی کیا خاص وجہ ہے نمبر ثری ہمس آف ٹوس اس کے بارے میں خواہ یہ آتا ہے کہ انیس سو نوے میں رشیا میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کو سنائی دیتا ہے کجیب قسم کی آوازیں اس کے بارے میں سائنسدانوں نے بڑی ریسرچ کی ہے اور بڑی ریسرچ کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان کو جو آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ ان کی خاص آوازیں صرف انیس رہنے والے لوگوں کو سنائی دیتی ہیں یہ انیس سو نوے سے لوگوں کو سنائی دی جا رہی ہیں اور لوگ اس بارے میں شدید پریشان ہے کہ اس گاؤں کے لوگوں کو جب یہ سو رہے ہوتے ہیں جاگ رہے ہوتے ہیں ان کو خاص قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں لیکن سائنسدانوں نے یہ حل نکالا ہے کہ یہ خاص قسم کی آوازیں صرف اسی طرح کے لوگوں کو سنائی دیتی ہیں نمبر دو نیور اینڈنگ لائٹنگ سٹار بینسل ویلیا امریکہ میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ دن کو تو شدید قسم کی روشنی ہوتی ہے لیکن رات کو آسمان اتنے زور سے گرجتا ہے کہ وہاں پہ رہنے والے لوگ خوفزادہ ہو جاتے ہیں سائنسدانوں نے اس کے بارے ہم پتہ لگانے ہی کوشش کی ہے کہ ایسی کیا خاص وجہ ہے کہ یہاں پہ دن کو تو روشنی ہوتی ہے رات کو شدید توفان ہوتا ہے پھر سائنسدانوں نے کہا یہ ہے کہ یہاں پہ ریونینیوم کے پہاڑوں کی وجہ سے یہ دن کو روشنی اور رات کو شدید قسم کے دماغے کریئٹ کرتی ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہمیں ضرور بتائیے گا نمبر ون ایمازون کی جنگلوں میں ایک ایسی ندی ہے جس کو سمندر کا رتبہ بھی حاصل ہے اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پہ جو بھی جاندار اپنا پاؤں رکھتا ہے اس کا پانی اتنا شدید قسم کا گرم ہے کہ آج تک سائنسدان یہ پتہ نہیں لگا سکے کہ یہ پانی کیوں گرم ہے جو بھی جاندار اس میں پاؤں رکھتا ہے وہ جلس جاتا ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہمیں ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں اور ہم امید کریں گے کہ آج کی سارے کے سارے فیکٹس آپ کو اچھے لگے ہوں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک خدا حافظ